بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ مارچ کو طلب کیے جانے کا امکان ہے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نومنتخب ارکان سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے خواتین کی انیس اور اقلیتوں کی تین نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ مارچ کو طلب کیے جانے کا امکان ہے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نومنتخب ارکان سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے خواتین کی انیس اور اقلیتوں کی تین نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس سے حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ مارچ کو طلب کیے جانے کا امکان ہے پروسیکیوٹرز جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ سے یو این نو پپولیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے پروسیکیوٹرز کی پرفارمنس اور مزید بہتر بنانے کے لیے ٹریننگ پر اتفاق کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں جینڈر بیس وائلنس کے معاملے پر پروسیکیوٹر کو ٹریننگ دی جائے گی اپڈیٹ لیں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں اشفاق اپڈیٹ کیجئے گا پروسیکیوٹرز کی پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ پر مکمل طور پر اتفاق کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں جینڈر بیس وائلنس کے معاملے پر پروسیکیوٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی کیونکہ غواتین اور کم عمر جو کم سن بچیاں ہیں ان سے زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ملزمان ان کیسیز میں زمانتوں کے زمانتیں مندور ہو کروانے کے بعد باہر آ جاتے ہیں ان کی کڑی نگرانی کے لیے اس حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ کروائی جا رہی ہے اور اس پر جو یو این او پاکولیشن کے وفت کی فوکل پرسن ہے تانیہ دورانی ان کی سربراہی میں وفت نے پرسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ سے ملاقات کیا ہے اور اس ملاقات میں پرسیکیوٹرز کی پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ پر اتفاق کیا گیا ہے ٹھیک ہے محمد اشفاق اب بیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ لڈی اے میں تقرر و تبادلے کر دیا گئے ہیں ڈریکٹر ماسٹر پلیننگ لڈی اے فیصل مسود کو چیف میٹرو پولیٹن پینر لڈی اے تائنات کر دیا گیا ہے ڈریکٹر ہاؤسنگ ایٹ اسدولہ چیما کو ڈریکٹر پی اچے کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے اہم یہ تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں جس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں زین اپڈیٹ کیجئے گا اہم تقرر و تبادلے کیا گئے ہیں بلکل یہی لڈی اے کے کامات پر لڈی اے میں دو افتران ہیں جن کے تقرر و تبادلے کر دیا گئے ہیں اور ان کے تبادلوں کا نوٹسکیشن بھی چاری کر دیا گیا ہے نوٹسکیشن کے مطابق ڈریکٹر ماسٹر پیننگ لڈی اے فیصل مسود کو چیف میٹرو پولیٹن پلینر لڈی اے تائنات کر دیا ہے اور سی ایم پی نظیم اکثر زیدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سویٹ خالی ہو گئی تھی جس کے بعد فیصل مسود کو سی ایم پی ایل ڈی اے تائنات کر دیا ہے اسی طرح نوٹسکیشن کی روح سے ڈریکٹر ہاؤزنگ ایڈ اسداللہ چیمک کو ڈریکٹر پی ایچ ایس کا لک آفٹر چارج دے دیا گیا ہے ڈی جی اے ڈی اے کے کامات پر ان تبادلوں کا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پنجاب کابینہ کے نو منتخب وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا پہلے مرحلے میں صوبائی اسمبلی کے اٹھارہ ارکان نے وزارت کا حلف لیا مریم اورنگزیب کو سینئر صوبائی وزیر کا کلمدان سونپا گیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی حلف اٹھانے والے وزراء کو مبارک باد کہتی ہیں کابینہ میں پڑے لکھے نوزوان اور اہل لوگوں کو شامل کیا گیا ہے عوام کی دل سے خدمت کریں گے میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفتار رہوں گا پنجاب کی اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیگ رحمان نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملقیدہ تقریب پہ صوبائی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئیں وجوز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر علیہ نے خاص طور پر اجازت دی ہو یا جس کی وزیر علیہ نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین مریم اورنگزیب کو سینر صوبائی وزیر کا کلمدان سونپا گیا مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ انوائرمنٹ اور فورسٹ کی وزارتیں دی گئی ہیں مریم اورنگزیب پنجاب میں پہلی بار وزیر بنی ہے عزمہ بخاری کو انفورمیشن اینڈ کلچر کی وزارت سونپی گئی ہے آشی کو سہت کرمانی محکمہ زراعت کے وزیر ہوں گے قازم پیرزادہ کو محکمہ اپاشی کی وزارت دی گئی ہے رانہ سکندر حیات کو پرائمری ایڈوکیشن کی وزارت ملی ہے خواجہ امران نظیر کو محکمہ پرائمری ایڈ سیکنڈری ہیلتھ کا وزیر بنایا گیا ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی وزارت خواجہ سلمان رفیق سپورت بلال یاسین خوراک کی وزارت سنبھالیں گے چودری شاپی حسین کو محکمہ انڈسٹریز کی وزارت سونپی گئی بلال احمد خان کو ٹرانسپورٹ کی وزارت دی گئی رمیش سنگ اروڑا کو منورٹیز کی وزارت مل گئی تائر خلیل ہیومن ریٹس کی وزارت سنبھالیں گے شیر علی گوچانی کو مائنز اینڈ منرل کا وزیر بنایا گیا ہے زشان رفیق بلدیار اور مجتبہ شجاور ایمان فائنینس کی وزارت سنبھالیں گے فیصل ایوم پوکر کو سپورٹس اور سوہیب بھرت کو محکمہ مواصلات کی وزارت دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ٹیکس فری زونز اور ایک چھت تلے سہولیات دیں گے دل سے عوام کی خدمت کریں گے وزیرالہ مریم نواز نے حلف اٹھانے والے وزراء کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا پہلی تقریر میں کیا گئے وعدوں کی تکمیل شروع ہو گئی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے واضح ہدایات جاری کی جبکہ انہوں نے نگہبان پیکج کا بذابتہ آغاز بھی کر دیا ہے مریم نواز کی جانب سے آغاز کیا گیا ہے اور میڈیا سے گفتگو کرتے بولیں بدقسمتی سے پنجاب کے مستحق افراد کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں غریب کا حق تلف کیا گیا تو اسے حوالے سے انہوں نے کہا کہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ جو بھی غریب کا حق تلف کرے گا اس کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی وزیرالہ آفس میں پریس کانفرنٹ مریم نواز نے کہا کہ عوام سکیئے کے وعدوں کا آغاز کر دیا ہے نگہبان رمضان پیکج کے لیے محمد نواز شریف نے مکمل راہ نمائی تھی رمضان میں پنجاب کے عوام کو کتاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا رمضان میں دوان پیکج سے پنجاب کے تین کروڑ سے زائد لوگ مستفید ہوں کے جو میرے پاس اویلیبیلٹی ہے میں نے اس میں سے بھی اس کو بڑھایا ہے اس کے حجم کو بڑھایا ہے میں نے صرف بی آئی ایس پی دیٹا پر علائی نہیں کیا میں نے نادرہ کا دیٹا بھی اس پر ساتھ کلب کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک یہ پہنچے ہم نے اس کا کوالٹی انشور کی ہے ایک ہیمپر کے اندر دس کلو آٹا ہے دو کلو چینی ہے دو کلو گھی ہے دو کلو چاول ہیں دو کلو بیسن ہیں کچھ چیزیں مافیا کی شکل اختیار کر گئی ہیں لیکن دیکھیں جب مجھے مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا بیسک ذمہ داری کیا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو کوئی تکلیف پہنچنے سے میں بچاؤں اس کے راستے میں جو بھی آئے گا تو پھر مجھے ڈیل تو کرنا پڑے گا رمضان پیکج دس کلو آٹے دو کلو گھی دو کلو چینی دو کلو چاول اور دو کلو بیسن پر مشتمل ہیں مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی موہ سے نوالہ چینے کی کوشش کی گئی تو سختی سے پیش آؤں گی ہارے ہوئے مائنسیٹ کا کام لڑائی جھگڑا اور جلاؤ گھراؤ ہے وزیرالہ نے کہا کہ پرائس لیسٹ کی خلاف فرضی پر گزشتہ روز چھالیس ہزار چھاپے مارے گئے جرمانے ہوئے مقدمہ درج کیے گئے اور گریفتاریاں بھی ہوئیں پرائس کنٹرول سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے حسن رزا لاہور نیوز عوامی رلیف کے لیے رمضان نگہبان پیکج پنجاب کے پینسٹ لاکھ خاندانوں کو گھر کی دہلیس پر راشن ملے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ہدایات جاری کی ہیں اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ہندو یاتریوں کی پاکستان آمد ہندو یاتری پاکستان میں سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات پر مطمئن نظر آتے ہیں کہتے ہیں پاکستان میں آ کر ہمیشہ محبت ملی ہے بھارت سے 112 ہندو یاتری وہگا بورڈر کے ذریعے لاہور پہنچے تمام ہندو یاتری لاہور میں ایک روز قیام کے بعد کٹاس راجمندر چکوال جائیں گے جہاں نوماش کو شیوراتری کی پوجہ میں شامل ہوں گے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان میں قدم رکھنے والے ہندو یاتریوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہاں سے ہے تو ہمارا دل بہت خوش ہوا جس طرح آپ نے ہمارے گلاب کے پھلوں کے مالہ دال کے سواگت کیا ہے تو بہت دل خوش ہوا بھی ہے آپ نے ہمارا اتنا اچھے سے سواگت کیا ہماری تمنہ کافی سالوں سے دیکھ جائیں ہمارے بزرگوں کی تو تمنہ رہتی ہے آنے کی کیا کرے پر بھیجہ نہیں مل پاتا ایڈیشنل سیکیٹری مطرو کا وقف املاک بورڈ رانا شاہد سلیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہندو یاتریوں کی سیکیورٹی اور آسائش کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اور ویکو ٹرس پراپٹی بورڈ کی جانب سے میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے جتنے بھی سفری معاملات ہوں گے ان کے رہائش کے معاملات ہوں گے رہنے سینے کے کھانے پینے کے اور طیبی معاملات اور ان کی جتنی سیکیورٹی ہے اس کو ہم اپنے سے بڑھ کے انشاءاللہ ان کا خیال بھی رکھیں گے اور ان معاملات کو ہم احسن طریقے سے بھی سارا انجام دیں گے ہندو یاتری گیارہ ماش کو چکوال سے واپس لاہور پہنچیں گے اور ایک روز قیام کے بعد بارہ ماش کو اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے